جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے للکار رہے قلعے کو ذرا سننا حضرت والا کا جملہ یہ تاریخی واقعہ ہے کوئی ڈائجسٹ کی بات نہیں ہے آتا تھا پہلوان مقابلے پر ایک وار سے گردن اڑائی اور حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی گھوڑا تاغوں سے اس کو پیشے ٹک مار کر پیشے تر تو اب حضرت کا جملہ سنیے حضرت کو اللہ اچانک اوپر آسمان سے ملاتے تھے اچانک رکھ کر فرمایا کہ ابھی ابھی اللہ تعالی نے دل میں ڈالا کہ گھوڑا اپنے دشمن کو پہچان رہا ہے اور ٹانگوں سے پیشے کر رہا ہے اور ہم مسلمان ہو کر اپنے دشمنوں کو نہیں پہچانتے رات دن ڈائنگ روم میں بحیث کریں گے کہ یہ سب دشمنوں کی سازش ہے یہ اڑیانی فارشی کوئی ایجوکیشن یہ یہ سب سازش ہے نا پھر کیوں سا بنتے ہیں سازش ہے نا کہ اتنی بڑی ٹری بنا رہے ہیں کہ رسم اس کی اس میں گولڈ بارز پتہ نہیں کیا کیا لگے ہوئے ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں اس کی جو اپنے اولاد کو شبہ برات نیوئیر چودہ اگست اور میچ میں پاکستان کا جیتنا اس پر جو اپنے اولاد کو پیسے دیتے ہیں نا فائر ورکس کے لیے پھل جڑیوں کے لیے پٹاکوں کے لیے شبہ برات سب ان کے والدین سے پوچھا جائے گا اور اگر والدین جو ہے وہ اطاعت میں نہیں ہے تو ختم با جو والد پیسہ دے رہا ہے جاؤ نیوئیر ہے گھوم کر آؤ اپنی گرر فرینڈ کو بیٹی پہ پیسے دے رہے ہیں ویلنٹائن ڈے میں بتاؤ شرم کا مقام ہے بیٹی پہ پیسے دے رہے ہیں بیس بیس پچیس ہزار روپے جاؤ اپنے بوائی فرینڈ کے ساتھ جا کر فائی ویسٹر ہٹل میں جا کر رات بیٹھو واپر جا کر چائے پیو ساتھ میں کھانے بھی کھاؤ پچیس پچیس پچاس ہزار روپے اللہ نے اس لئے پیسے دی ہیں اسی وجہ سے ہر وقت ہم تکلیفوں میں ہیں اللہ تعالی جو خالق اور مالک ہیں دل کے جو سویزن لینڈ والے دھڑی بنا سکتے ہیں واتر پروف اللہ تعالی اپنے پیاروں کے دل کو غم پروف نہیں بناتے جیسے ہم صرف علجے رہے ہیں کہ وہ نیک نہیں بن رہا تو میں کیوں نیک بنوں یہی چیز ہمیں مارتی ہے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی انہوں کے بعد یہ دل کہاں سے آیا حضور صلی اللہ تعالی کی صحبت کی برکت سے وہ فیضان تھا محمد الرسول اللہ والذین ماہو کہ حضور صلی اللہ تعالی نے صحبت ایسی ملی کہ آپس میں رحمت کی شان اور کفار پر اشد تھے یب تغونا فضلم من اللہ و رضوانا اس صحبت کا فیضان تھا کہ اللہ کی رضا اور خوشنیدی کو تلاش کر دیتے اور میرے پیرے شیخ کیا فرماتے ہیں فرمائے دیکھو نکل تو کرنی ہے اللہ تعالی کے نبی صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کے مانے دے کسی ایک کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے تو ہمیں نکل کرنی ہے صحابہ رضا اللہ علیہ مجمعین کی بھی ان کی بھی سنت کے عمل کرنا ہے اللہ تعالی کی رضا اور فضل کو دھونتے ہیں اور فرمائے آہ آج مسلمان لڑکی اور زنا لڑکا اور بدفیلی گندی فلمیں ہاتھ جوانی برباد کرنا جہاں تنائی ملی شیخ تنائی ملی میں نے گناہ کر لیا شرم کرنا چاہیے مجھے اور ان سب کو کہاں تنائی ہے اللہ فرما رہے ہیں وہ ہوا ماکم اینما کنتم تو جہاں بھی ہمیں ترے ساتھ ہوں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب تم گناہ کرتے ہو تو میں نہیں دیکھتا ہوں علم یا علم بی ان اللہ یرا کہ انسان کو معلوم نہیں کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ تو ہماری شہرت کے نزدیک ہے جب ہم ماباب کو ستاتے ہیں ان داری اٹوپیوں کے ساتھ تو غیرت کا جنازہ نکالتے ہیں جب بیوی کی پٹائی کرتے ہیں گالیاں دیتے ہیں کولات کی دھمکیاں دیتے ہیں غیرت کا جنازہ نکالتے ہیں جب ملاوٹ کرتے ہیں ننگی فلمیں موبائل کو ذرا کسی سے لے کر دکھاؤں میں پتا چل جائے گا کتنے پرسنٹیج موبائل میرے آتھ میں دیتی ہے دے گا بھی تو کوٹ لگاوا ہوگا پتا نہیں بھائی نے کوٹ لگا دیا کھولے گا پتا نہیں کس طرح تو اس کو موبائل کو تاکہ کوٹ بھی ٹوٹ جائے ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں داری رچلی بیان کر لیا سفید داری آگئی وہ ہمارے جیسا کوئی ہے ہی نہیں اپنے کرتوت کو دیکھیں ان داریوں کے ساتھ ہمارے کرتوتیاں ہیں ہمارے گھر میں شرع پردہ ہے ہماری بیٹیاں جو معاول مل رہے ٹی وی وی سی آر بے ہی آئی اریانی فہاشی کی ناچ گندے کپڑے گندہ ناچ سویمنگ گھر سے بھاگنا ہرام مشک کوٹ میریجز وغیرہ یہ تو انپوٹ ہو رہا ہے جب گھر آئے تو گھر میں پردہ نہیں فلم اور پتہ نہیں کیا لگے ہوئے ہیں اسکول میں کہے تو ہماری بیٹیاں ناچ اور گانا سکھ رہی ہیں اور سہلیا کہہ رہی ہیں گھر چل تیرا بابا ظالم ہے جو تجھے موبائل نہیں دیتا لیپ تاپ پر نہیں بیٹنے دیتا چل دیکھو تسری کیا رنگین دنیا ہے ہماری بیٹی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس بار اللہ برار کا جو اداریہ ہے اس میں دیکھیں کیا لکھا ہے یونیسٹیوں کے کارمہ میں کیا لکھے رہے ہیں اور آخر میں کارمہ میں بتا کر لکھا افسوس ماں باپ کو پتہ ہے وہاں کیا ہو رہا ہے پھر بھی بیٹیوں کو وہاں بھیج رہے ہیں احلان کر دیں کہ ہم لوگ ناکام ہیں ہمارے ماں باپ جو بھوڑے بچارے ہماری ماں بہو بیٹیاں جنہوں نے نہیں پڑا وہ ناکام ہیں اس وقت جو نہیں پڑی لکھی وہ ناکام ہیں بس دماغ میں بھرا ہوا ہے ایک آدمی برطانیہ گیا واپس آیا کہا برطانیہ کی خبر دو کہا ارے بھائی بچہ بچہ انگریجی بولے ہیں تو انگریجی نہیں بولے گا تو کیا بولے گا یہ جتنے ملک ہیں کینیڈا لے لو امریکہ لے لو آسٹیلیا لے لو جو بھی لے لو آپ ہمارے ایک دوست کہاں بیٹھے ہیں ان کے بھائی صاحب وہاں آسٹیلیا یا نیدر لینڈ کے اندر وہ بکریاں بکریاں پالنا اور مرگیاں پالنا دیسی انڈے کھانا بکریوں کا دودھ پینا ان کو شہر میں آتے ہیں مزہ ہی نہیں آتا بیٹھے ہیں وہاں پر مزے سے سب ہی جو ہے وہ بڑے بڑے جابز کر رہے ہیں اور سب ہی بڑے بڑے فیکٹیوں کے مالک بنے ہوئے ہیں وہاں اتنے پڑے لکھے ہیں تو کیا وہاں پر ڈرائیور ہے ہی نہیں اور میکنڈک ہے ہی نہیں وہاں کسان ہے ہی نہیں بیج زمین کھوتنے سے لے کر بیج بونے سے لے کر فصل کاٹنے تک اور سارا ایمپورٹ ایکسپورٹ سب آٹومیٹک مشینیں ہو رہی ہیں نہ کوئی ڈرائیور ہے نہ کوئی لیور ہے نہ کوئی فارمر ہے نہ کوئی کوئی بھی نہیں ہے سب نے ڈبل پی ایج دی کیا ہوا ہے ہم لوگ احساس کم طریقہ شکار ہے جو مومن اللہ کو راضی کرے اس کو اللہ نسبت کا ہیرہ دیتے ہیں جس کے پاس خربوں اور روپے کا ہیرہ موجود ہو مرشڈیز سے مروب ہوگا مروب وہی ہوتا ہے ان کفار کے طریقوں سے جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں وہی ماں مروب ہوتی ہے اور اپنے بیٹیوں کو بچپن سے جینس پینٹ اور شرڈ پہناتی ہے یہاں اب تک جتنے بچے آئے ہیں معصوم تین تین چار چار دن کے دم کرانے کے لئے میں ان کو کہتا ہوں رکو پہلے سب دوستوں کو دکھاؤ کہ اس کے کپڑے پر کوئی تصریر ہے بچہ یا بچی ٹوپی پر سوکس پر جوتے پر اور کمبل پر اور پھر لپیٹنے والا یہ اور کپڑے دکھاؤ کسی میں تصویریں نہیں ان کو بغیر تصویر یہ کپڑے کہاں سے ملے تو جناب حضرت والا پھولکوری رہنٹل للکارا بھاگے دس ہزار ہندو دو چیزیں چھوڑ کر بھاگے ایک جوتے اور ایک جھاڑا جھاڑا سمجھتے ہیں نہیں سمجھیں گے ہندوستان کی بولی ہے پخانہ یہ بھاگے ہندو یہ ہے مسلمان کو ایمان کی طاقت حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی انہوں اے دردن اڑا رہے ہیں گھوڑا پیشے لات مار کے پیشے کر رہا ہے کلے پر لرزہ تاری ہے بادشاہ نے سب بڑے بڑے سپال سالار کو بلایا کہاں نالائے کو تو پمپر نونی کی وجہ سے تُو نے محل کے اندر اتنا جھاڑا کیا ہوا ہے اب یہ اکیلا آدمی ہے اور ایک ایک کو للکار رہا ہے ایک ایک دردن اتار رہا ہے تم کو ہم نے پچاس سال تیس سال کھانا کھلایا اور اتنا تمہارے کو پیشہ دیا اے گھدو تم ایک آدمی سے ڈر رہا ہوں کہ دل میں انہوں نے کہا زبان سے نہیں بولا کہ بادشاہ تم بڑا گھدہ ہے زبان سے نہیں بولا کہ بادشاہ تم پاگل ہے یہ اکیلا تھوڑی لڑ رہا ہے اس کی ایمان کی طاقت کی وجہ سے اللہ ساتھ ہے اس طاقت سے لڑ رہا ہے یہ صحابہ جیسی طاقت کسی کو نہیں آسکتی لیکن ان کی نقل گناہ نہ کرنا معاشرے کے گناہوں کا حصہ نہ بننا اور یہ فائر وقس بچوں کو نہ دکھانا پیس اب وہ اپنے دوستے لے کر کرتا ہے تو آپ کی ہماری پکڑ تھوڑی ہوگی بیٹیوں کو جو بھیجے بیٹیاں بوجھ ہیں ان کے عزت کے ہرے کا خیال نہیں ہے فابر جا کے چاہ کریں گے کرسمس یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے آپ سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اے صحابی یہ آج تم اتنا بھور کر مجھے کیوں دیکھ رہے ہو کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے پیارے ہیں آخری نبی ہیں آپ کا مقام اتنا اونچا ہے کہ بازج خدا بزرگ توئی قصہ مختصر تو اس لئے دیکھ رہا ہوں کہ وہاں جنت میں آپ کا پتہ نہیں کیا مقام ہوگا اور ہم آپ کو کیسے وہاں دیکھ سکیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ رہے گا آج ہماری محبتیں کن کے ساتھ ہیں آج جو دعوت ملے چاہے گناہ کی بھی یہ بھاگ دو ہو جائے گی